بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب التحارت یہ کتاب ہے تحارت کے بیان میں باب المیاہ یہ باب ہے پانیوں کے بیان میں تحارت کا لغوی معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور استلاحی معنی ہے پانی یا مٹی کو نجاست حقیقیہ یا نجاست حکمیہ کو زائل کرنے میں استعمال کرنا تحارت کا لغوی معنی ہے پاک کرنا اور استلاحی معنی ہے پانی یا مٹی کو نجاست حقیقیہ نجاست حکمیہ کو زائل کرنے میں استعمال کرنا عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبولن احدكم فی الماء الدائم الذی لا يجری ثم يغتصر فیه حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایک ہرگز پشاب نہ کرے کھڑے پانی کے اندر الذی لا يجری جو جاری نہ ہو پھر اس میں غسل کرے رواح الجماعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے کوئی ایک کھڑے پانی کے اندر جو جاری نہ ہو پشاب نہ کرے پھر اس میں غسل کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے پشاب کرنا کھڑے پانی کے اندر اور پھر اس میں غسل کرنا المائد دائم سے مراد وہ پانی ہے جو کسی گڑھے وغیرہ کے اندر جمع ہو اور اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو سوائے اس کے کہ سورج کی کرمی سے وہ خوشک ہو جائے یا زمین اس کو جذب کر لے مائد دائم سے مراد وہ پانی ہے جو کسی گڑھے کے اندر جمع ہو جائے اور اس کے باہر نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ خوشک ہو جائے سورج کی تپشکی وجہ سے یا پھر پانی زمین اس کو جذب کر لے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا اس بات سے کہ پیشاب کیا جائے رکے ہوئے پانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا اس لیے کہ وہ رکا ہوا پانی کلیل ہوگا یا کثیر ہوگا اگر کلیل ہو تو ناپاک ہو جائے گا اور اگر کثیر ہو تو اگرچہ وہ ناپاک نہیں ہوگا لیکن نظافت کے خلاف ہے انسان کی طبیعت گوارہ نہیں کر دی کہ اس رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرے پھر بعد میں اس کو استعمال کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا اس لیے کہ وہ پانی یا کلیل ہوگا یا کثیر ہوگا اگر کلیل ہو تو ناپاک ہو جائے گا اور اگر کثیر ہو تو اگرچہ ناپاک نہیں ہوگا لیکن نظافت کے خلاف ہے انسان کی طبیعت گوارہ نہیں کرتی کہ رکے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرے پھر بعد میں اس کو استعمال کرے وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الکلب فی انائی احدکم فلیغسلہ سبعن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پیلے کتہ تم میں سے کسی ایک برطن میں پس چاہیے کہ وہ اس کو دھوئے سات مرتبہ اس کا بیان آگے آئے گا جب کتے کے جھوٹے اور پس خردہ کا بیان ہوگا وعنہو قال اور انہی سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں جاء رجلن ارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالا پس کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ انہ نرکب البحرہم سمندری سفر کرتے ہیں ونحمل ما عنا القلیل من المائے اور اپنے ساتھ رکھتے ہیں تھوڑا سا پانی اپنے ساتھ اٹھاتے ہیں تھوڑا سا پانی فَإِن تَوَزَّعْنَا بِهِ پس اگر ہم اس سے وضو کریں آتشنا تو ہم پیاسے ہوتے ہیں اَفَنَتَوَزَّعُ مِنْبَائِ الْبَحْرِ کیا ہم وضو کریں سمندر کے پانی سے کیا پس ہم وضو کریں سمندر کے پانی سے فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَّهُورُ مَاُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ پاک ہے اس کا پانی حلال ہے اس کا میتہ اس کا مردار ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ارش کیا یا رسول اللہ ہم سمندری سفر کرتے ہیں اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی رکھتے ہیں اگر ہم اس تھوڑے سے پانی سے وضو کریں تو پھر ہم پیاسے ہو جاتے ہیں تو کیا ہم سمندری پانی سے وضو کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے یہ آدمی کون تھا ایک روایت کے مطابق ان کا نام حمید بن سخر ہے اور ایک روایت کے مطابق ایک قول کے مطابق ان کا نام عبداللہ ہے آنے والا شخص کون تھا ایک روایت کے مطابق ان کا نام حمید بن سخر اور ایک روایت کے مطابق ان کا نام یہ عبداللہ بتایا گیا ہے باقی انہوں نے سوال کیوں کیا کہ کیا سمندر کا پانی سے ہم وضوح کر سکتے ہیں سوال کا منشاہ کیا تھا تو اس میں چند احتمال ہیں پہلا احتمال یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ سمندر میں ہزاروں جانور مرتے ہیں تو شاید یہ پانی ناپاک ہوگا نمبر دو انہوں نے سوچا کہ سمندر کے پانی کا رنگ بوزائے کا تبدیل ہوتا ہے شاید یہ ناپاک ہو اور نمبر تین انہوں نے سوچا کہ سمندر کا پانی متلبس بن نار ہوتا ہے آگ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے تو جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے تو شاید یہ ناپاک ہوگا انہوں نے جو سوال کیا کیا ہم سمندری پانی سے وضوح کر سکتے ہیں اس سوال کا منشاہ کیا تھا تو چند احتمال ہیں نمبر ایک انہوں نے سوچا سمندر میں ہزاروں جانور مرتے ہیں شاید یہ پانی ناپاک ہو نمبر دو انہوں نے سوچا سمندری پانی کا رنگ بو ذائقہ تبدیل ہوتا ہے شاید یہ پانی ناپاک ہو اور نمبر تین انہوں نے سوچا کہ سمندری پانی متلبس بن نار ہوتا ہے شاید یہ پانی ناپاک ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کا پانی پاک ہے سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم کے ساتھ جواب کیوں نہیں دیا کہ ہاں اس کے ساتھ جواب کیوں دیا سوال ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم کے ساتھ جواب کیوں ارشاد نہیں فرمایا کہ جی ہاں وضو ٹھیک ہے یہ کیوں فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے جواب یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعم ارشاد فرما دیتے تو اس سے یہ بات تو معلوم ہو جاتی کہ وضو کرنا جائز ہے لیکن یہ معلوم نہ ہوتا کہ سمندری پانی سے غسل بھی جائز ہے اور کپڑے دھونا بھی جائز ہے تو اسی وجہ سے جامع بات ارشاد فرمائے کہ اس کا پانی پاک ہے تاکہ معلوم ہو جائے وضو اور غسل بھی جائز اور کپڑے دھونا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا جواب یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعم فرماتے تو یہ بات تو معلوم ہو جاتی کہ وضو کرنا سمندری پانی سے جائز ہے لیکن یہ بات معلوم نہ ہوتی کہ غسل کرنا بھی جائز ہے کپڑے وغیرہ دھونا بھی جائز ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع بات ارشاد فرما دی کہ اس کا پانی پاک ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وضو اور غسل بھی جائز ہے اور کپڑے وغیرہ دھونا بھی جائز ہے پھر سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الحلو میتتہو کا اضافہ کیوں فرمایا سوال ہوتا ہے کہ اضوات تہور ماہو کہہ دینا کافی تھا تو الحلو میتتہو اس کا اضافہ کیوں فرمایا جواب یہ ہے کہ آنے والے شخص نے پانی کے بارے میں سوال کیا تو اسے پانی کے بارے میں شک تھا کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں پاک ہے یا نہیں تو جب پانی کے بارے میں شک تھا تو سمندری غزاؤں کے باروں میں تو بطریق اولا شک ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الحل میتتہو بھی ارشاد فرما دیا تاکہ پانی کا حکم بھی معلوم ہو جائے اور سمندری جانور یعنی مچھلی کا حکم بھی معلوم ہو جائے کہ وہ بھی حلال ہوتی ہے جواب یہ ہے کہ آنے والے شخص نے پانی کے بارے میں سوال کیا تو اس کا مطلب اسے پانی کے بارے میں شک تھا جب پانی کے بارے میں شک تھا تو بکیا غزاؤں سمندری غزاؤں کے بارے میں تو بطریق اولا شک ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الحل میتتہو کا اضافہ فرمایا تاکہ پانی کا حکم بھی معلوم ہو جائے اور سمندری غزاؤں یعنی مچھلی کا حکم بھی معلوم ہو جائے کہ وہ بھی حلال ہے